اسلام علیکم ایوریون میں ہوں امارا نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل امارا ڈریم آرٹ اور آج کی ویڈیو میں ہم مضمون کی ریڈنگ کریں گے جس کا ٹاپک ہے علم کے فائدے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں علم کے فائدے جو پایا علم سے پایا بشر نے فرشتوں نے بھی وہ پایا نہ پایا علم کے معنی ہے جاننا اگاہی اور باقفیت یہ ایک ایسی حصوصیت ہے جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے علم ہی سے شرف انسانیت ہے اسی علم کی بدولت انسان کو فرشتوں پر فضیلت اور برتری حاصل ہوئی علم کی بدولت انسان کو دل و دماغ کی بہترین صلاحیتوں کو جلا ملی ان صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے انسان مسلسل ارتقاء اور ترقی کی منازل تہہ کرتا رہتا ہے چنانچہ آج تک انسان نے جس قدر ترقی کی ہے وہ علم ہی کی بدولت ہے علم سے محبت اور لگاؤ انسانیت کا تقاضہ ہے مقولِ علامہ اقبال زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب علم کی شما سے ہو مجھ کو محبت یا رب قرآن مجید میں علم کی اہمیت اور فضیلت پر بہت زور دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا سکھائی قل ربی زدنی علما یعنی کہو اے میرے رب میرا علم زادہ کر پھر ارشاد ہوتا ہے ان لوگوں سے کہیے کہ کیا جاننے والے اور نا جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اس کا آغاز اکرہ پڑیے سے ہوتا ہے احادیث میں بھی علم کی اہمیت اور فضیلت پر بہت زور دیا گیا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے پھر ارشاد ہوا جو شخص علم حاصل کرنے کی راہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان کر دیتا ہے پھر فرمایا پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے علماء نبیوں کے وارث ہیں حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کے بارے میں فرمایا ہم اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم عطا کیا اور جاہلوں کو دولت دی کیونکہ دولت تو ان قریب پناہ ہو جائے گی اور علم کو کبھی زوال نہیں علم مارفتِ الٰہی کا ذریعہ ہے علم ہی کی بدولت انسان اللہ تعالیٰ کی مارفت یعنی پہچان حاصل کرتا ہے ایک جاہل شخص اللہ تعالیٰ کی مارفت حاصل نہیں کر سکتا سادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے علم لطمان خدا راشناخت یعنی جاہل شخص خدا کو نہیں پہچان سکتا علم کے ذریعے سے انسان یہ معلوم کرتا ہے کہ اس کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر منصف خلافت پر پائز کیا ہے قرآن مجید کے مطابق انسانوں اور جنوں کو خدا نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے ہمیں ہی معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کس طرح گزارنی ہے اسی صورت میں اصل مقصد خیات اسی صورت میں اصل مقصد خیات حاصل ہو سکتا ہے اور اس کے لئے علم کا ہونا ضروری ہے علم ایک ایسا نور اور روشنی ہے جس سے جہالت کے اندیرے دور ہوتے ہیں اور انسان کے دل و دماغ ارفان و آگاہی سے منور ہوتے ہیں علم کے طفیل انسان حق و باطل اور خیر و شر میں فرق کرنا سیکھتا ہے علم کی بدولت دل و دماغ کی پوشیدہ صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں اور علم ہی کی وجہ سے انسان کے رہن سہن اور طرز زندگی میں تہذیب و شائستگی پیدا ہوتی ہے علم ایک اللہ زوال دولت ہے اس دولت کے لئے پناہ نہیں ہے دین میں مال و دولت دھلتی چھاؤں ہے لیکن علم کی دولت لا زوال اور غیر فانی ہے دنیا کی دولت خرچ کرنے سے گھٹتی ہے لیکن علم کی دولت خرچ کرنے سے بڑھتی ہے علم کی دولت کو نہ تو گھن لگتا ہے اور نہ اسے چور چورا سکتا ہے دنیا کی دولت سے انسان کو روحانی منانو سکون حاصل نہیں ہو سکتا لیکن علم کی دولت انسان کو روحانی سکون سے مال امال کر دیتی ہے اسی طرح علم کو والد دولت پر برطری حاصل ہے علم کی بدولت انسان کو حقیقی قدر و منزلت حاصل ہوتی ہے صاحبِ علم شخص جس بستی یا محلے میں ہو لوگ اس کی عزت و توقیر کرتے ہیں اس کے مقابلے میں ایک جاہل شخص کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی ایک دفعہ مشہور عباسی خلیفہ حارون الرشید نے دیکھا کہ اس کے بیٹے مامون اور امین اس بات پر جگڑ رہے تھے کہ کون استاد کے جوتے اٹھا کر لائے آخر استاد کے کہنے پر وہ ایک ایک جوتا اٹھا لائے اگلے دن حارون الرشید نے دربار میں سوال کیا کہ آج سب سے زیادہ معزز شخص کون ہے سب نے کہا کہ خلیفہ ہی سب سے معزز شخص ہے لیکن حارون الرشید بولا کہ آج سب سے زیادہ معزز شخص میرے بیٹوں کا استاد ہے جس کا جوتا اٹھانے پر میرے بیٹے فخر محسوس کرتے ہیں علم ایک ایسی قوت ہے جس کی بدولت انسان شہرت عام اور بقائے دوام کا اعزاز حاصل کر لیتا ہے اور اس کا نام رہتی دنیا تک زندہ رہتا ہے عرستو، بقرات، افلاتون، بو علی سینہ، امام رازی، امام غزالی، امام ابو حنیفہ، مولانا رون، شیخ سادی، حضرت شاہ ولی اللہ، سرسید احمد خان، مولانا شبلی اور علامہ اقبال جیسی حضریاں آج بھی آسمان علم پر ستاروں کی طرح چمک رہی ہیں ان کے فیض کا سلسلہ آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا اگرچہ تلوار بھی بڑی قوت رکھتی ہے تلوار کے ذریعے سے حکمرانوں فاتح ملکوں اور علاقوں کو فتح کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے انتظام سلسلتنب چلاتے ہیں لیکن قلم کی طاقت اور قوت تلوار سے کہیں بڑھ کر ہے قلم دلوں اور روحوں کو مسخر کرتا ہے یہ لوگوں کے دل و دماغ میں انقلاب لاتا ہے اور اسی طرح ان کی کائیہ پلٹ دیتا ہے تلوار کی فتحات عارضی ہوتی ہیں لیکن قلم کی فتحات لا زوال ہیں آج دنیا کتنے صاحبے سیف اشخاص کو یکثر فراموش کر چکی ہے لیکن صاحبے قلم ہستیاں زندہ جاوید ہیں علم انسان کے احلاق و صیرت کی تعمیر کرتا ہے یہ انسان میں اچھائیوں کو ابھارتا اور برائیوں کو مٹاتا ہے یہ انسان میں نیکی اور برائی میں امتیاز کرنے اور سیدھا راستہ منتخب کرنے کا احساس پیدا کرتا ہے صرف افراد کی احلاقی کمزوریوں کو دور کرتا ہے اور ان میں عالی اصاف پیدا کرتا ہے صرف کتابوں کا پڑھنا ہی مقصد نہیں ہے بلکہ اصلی اہمیت انسان کے احلاق و کردار کو حاصل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے علم سے خدا کی پناہ مانگی ہے جو فائدہ نہ دے علم سائنس کی بدولت انسان کائنات کی بڑی قوتوں کو مسخر کر رہا ہے یہ علم ہی کا کرشما ہے کہ انسان سر بفلک پہاڑوں لکدک سہراؤں بپرے ہوئے سمندروں اور لا محدود پزاؤں پر حکمرانی کر رہا ہے یہ علم ہی کا فیض ہے کہ آج انسان چاند پر قدم رکھ چکا ہے اور دوسرے سیاروں کی تسخیر کے منصوبے بنا رہا ہے علم افراد ہی کا نہیں ملکوں اور قوموں کی بھی ترقی کا ذریعہ ہے آج جو قومیں ترقی یافتہ کہلاتی ہیں اور دنیا پر حکمرانی کر رہی ہیں وہ علم ہی کی بدولت اس مقام پر پہنچتی ہیں اس کے مقابلے میں جو قومیں علم کے میدان میں پیچھے ہیں وہ ترقی کی دوڑ میں بھی پیچھے ہیں علم مسلمان کا شیوہ اور امتیازی نشان رہا ہے اور جب تک مسلمان علم کے ہتھیار سے مسلح رہے وہ دنیا پر چھائے رہے لیکن علم سے محروم ہو کر وہ زوال اور پستی کا شکار ہو گئے آج بھی ہم علم کی بدولت دنیا میں سرفرازی حصل کر سکتے ہیں حاصل ایک کلام یہ ہے کہ ہمیں علم کو اپنا اوڑنا بچھونا بنانا چاہیے علم کے ذریعے سے ہمیں نہ صرف اپنے مستقبل کو سمارنا ہے بلکہ اپنے خاندان اور ملک و قوم کا نام بھی روشن کرنا ہے اور انسانیت کی خدمت کا حق بھی ادا کرنا ہے ہمیں جدید علوم کو نہ صرف خود سیکھنا ہے بلکہ علم میں رہنمائی کا منصب بھی حاصل کرنا ہے اسی صورت میں ہم دین و دنیا میں سرخروعی اور سرفرازی حاصل کر سکتے ہیں اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے جی آج ہم نے علم کے فائدے مصمون کو ریڈ کیا ہے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو جلد از جلد مل جائیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ٹیک کیئر اللہ حافظ اللہ حافظ